بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم سید احمد مچتبہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹر آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس آف اللہ بھائی احمد مچتبہ ویورز آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پروٹیکٹیو بیل کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص پاکستان سے باہر مقیم ہے اور اس شخص کے اوپر بہت سی زیادہ متعدد ایف آئی آرز درج ہیں اور وہ بھائی شخص پاکستان آنا چاہ رہا ہے اور اس کو یہ اپریہنشن ہے کہ اگر وہ پاکستان میں قدم رکھے گا جیسے ہی وہ پاکستان میں اینٹر ہوتا ہے تو اس کو پولیس آرز کر لیتی ہے ائرپورٹ پہ یہ ایف آئی اے حکام جو ہے وہ آرز کر لیتے ہیں بعض ایسا بھی ہوتا ہے کسی شخص کا نام جو ہے وہ اسی لسٹ میں ہوتا ہے جیسے ہی وہ پاکستان اینٹر ہوتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کو کوٹ آف کمپیٹنڈ جوریز ڈکشن تک جانے نہیں دیا جاتا تاکہ وہ جا کے وہ اپنی پری ایریسٹ بیل سیکھ کرے اور اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکے اسی طرح جی وہ ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میرا ایک لیکچر موجود ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے موقع پہ جو اگر شخص موجود ہے پاکستان کے اندر تو وہ تو پروٹیکٹیو بیل دائر کر سکتا ہے اگر شخص پاکستان سے باہر ہے اور اس کو یہ اپریہنشن ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا تو اس پروٹیکٹیو بیل کو دائر کرنے کا کیا طریقہ کر ہوگا سب سے پہلے ہم ایک ریڈ پٹیشن دائر کرتے ہیں اس سلسلے میں اس میں آپ بات یاد رکھئے گا کہ جو شخص باہر رہتا ہے اور وہ باہر مقیم ہے وہ اپنے کسی نہ کسی قریبی رشتدار کو اپنے بھائی کو اپنے کسی قریبی کزن کو یا اپنے کسی قریبی دوست کو جو ہے وہ بقاعدہ طور پر اپنا ٹورنی مقرر کرے گا جیسے ہی وہ اپنے دوست کو یا رشتدار کو اٹورنی مقرر کرتا ہے وہ اٹورنی پاکستان میں آتی ہے آنے کے بعد جو ہے وہ دولی جو ہے وہ تھم امپریشن ہوگا شخص کا وہاں کی امبیسی کی وہاں پہ سٹیمز لگی ہوں گی وہ پاکستان آتی ہے وہ شخص آتھرائز ہو جاتا ہے کہ اس کا بھائی یا اس کا جو قزن ہے وہ اس کی بحاف پر ریٹ فائل کر سکے یہ ریٹ جوریسڈکشن آ جاتی ہے آرٹیکل ون انٹی نین جو کانسٹیٹوشن آف پاکستان کے اندر اس ریٹر میں جو ہے وہ پارٹی بنایا جاتا ہے فیڈرل انویسٹگیشن آجنسی کو اس کے بعد جو متعلقہ جس بھی علاقے میں وہ رہتا ہے اس کے متعلقہ ڈسٹرک پولیس آفیسر کو اس کے بعد وہاں کے سٹیشن ہاؤس آفیسر جس تھانے میں اف آئی آ رہا ہے اور وہاں کا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے یا وہاں کا جو انچارج انویسٹیگیشن ہے اس کو پارٹی بنایا جاتا ہے ریٹ فائل کی جاتی ہے اسی شخص کی طرف سے جو کہ باہر بیٹھا ہوا اسی کے نام کی ریٹ فائل ہوگی لیکن اس کی جو ہے وہ پرمنٹ رہائش وہاں کی لکھنے کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں کہ تھرو آٹارنی فلان فلان شخص جو کہ اس نے پاکستان میں نومینیٹ کیا ہوگا کہ وہ اس کا بطور آٹارنی اس ریٹ کو جو ہے وہ فائل کرے گا پھر ہم وہاں کی جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جس میں وہ پاور فٹارنی کی کوپی ہوتی ہے اس کے بعد جو اس نے ٹکٹ کروائی ہوتی ہے پاکستان انٹر ہونے کے لیے اس ٹکٹ کی جو ہے مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اپنی پٹیشن میں لکھتے ہیں اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جو ایف آئی آر لکھے مطلب جس ایف آئی آرز میں وہ مطلوب ہے کہ فلان فلان ایف آئی آرز میں وہ شخص مطلوب ہے اور وہ آ کے اپنی پری اریسٹ بیل سیکھ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے وہ آپ ریٹ فائل کر دیتے ہیں جب آپ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرتے ہیں تو یہ ابجیکشن کیس کے طور پر لگے گی کیوں کیونکہ جو شخص اپنی لیے جو گرانٹ چاہ رہا ہے جو شخص اپنے لیے ریلیف چاہ رہا ہے جو اپنی گریونس کو دور کرنا چاہ رہا ہے وہ شخص تو پاکستان میں نہیں رہتا وہ شخص تو کسی دیگر ملک میں ہے تو وہ یہ اس کے اوپر بقاعدہ طور پر وہ ابجیکشن لگا کے وہ کیس دائر کا لگ جاتا ہے کسی بھی جسٹس کے پاس جس کے اوپر یہ ابجیکشن لگایا جاتا ہے کہ جو شخص جو اپنی گرانٹ کروانا چاہ رہا ہے بیل وہ پاکستان میں محیس ٹائم موجود نہیں ہے تو وہ بقاعدہ طور پر پھر لگتی ہے پری اریسٹ بیل کے طور پر جو ہے ہماری جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ ایزا پری اریسٹ بیل لگتی ہے اور وہ پروٹیکٹیو بیل میں جو ہماری بطور ابجیکشن کیس لگے گا اس کو ابجیکشن کو آپ کا بات سننے کے بعد جو آنریبل ہائی کورٹ کے چھجیز ہیں وہ اس ریٹ کو جو ہے وہ علاو کر دیتے ہیں اور اس ابجیکشن کو آورول کر دیتے ہیں جس میں یہ جو ابجیکشن تھا کہ جی وہ شخص پاکستان میں نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ دس دن کے لیے یا پانچ دن کے لیے یا آٹھ دن کے لیے اس شخص کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل دی جا رہی ہے تاکہ یہ مطلقہ فورم میں پہنچ کے اپنی پری اریسٹ بیل سیکھ کرے اور جو بھی مطلقہ فورم ہے وہاں پہ جا کے سرنڈر کر دے اور جا کے اپنے کیس کو جو ہے وہ فیس کرے تو this is the procedure for filing of پروٹیکٹیو بیل if the person who is accused person who is not living in within the jurisdiction of پاکستان تو اس طریقے کار سے ہم پروٹیکٹیو بیل فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ شخص پاکستان میں موجود ہے تو وہ direct پروٹیکٹیو بیل فائل کرے گا بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لاہور میں مقیم ہے اس کے اگینس جو ہیں وہ کراچی میں دی متعدد فیاد ہیں اب اس کو یہ اپریہنشن ہے کہ میں یہاں لاہور سے کراچی جاتا ہوں تو رسلے میں کوئی پولیس ریکارڈ چیک کر کے مجھے گرفتار کر سکتی ہے یا investigation officer مطلقہ جو مقدمات ہیں وہ میرا پیچھا کر رہا ہوگا یا parties جو ہیں وہ میرے پیچھے چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئی ہیں انہوں نے ریکی لگائی ہوئی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جب بھی کراچی آتا گیا تو اس کو پکڑ کے گرفتار کر لیا جائے گا تو اس معاملے میں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل جو ہے فور نینٹی ایٹ میں سیکھ کی جاتی ہے section crpc کے تھے اس پروٹیکٹیو بیل میں وہ شخص بھائی سیلف اپیئر ہوتا ہے وہ لاہور میں بھی اپیئر ہو سکتا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیئر ہوگا یا وہ اگر کراچی کا میٹر ہے تو کراچی ہائی کورٹ میں اپیئر ہو کے متعلقہ عدالت میں جو ہے وہ جا سکتا ہے اس میں وہ خود اپنی طرف سے جو ہے پروٹیکٹیو بیل سیکھ کرے گا لیکن وہ ریٹ پٹیشن میں نہیں ہے گا وہ ازہ پروٹیکٹیو بیل فور نینٹی ایٹ میں ہی فال کرے گی جیسے پری ایرسٹ بیل فائل کرتے ہیں وہ پروٹیکٹیو بیل اس کو گرانٹ ہو جاتی ہے کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ جب تک ان مقدمات میں مترکہ فورم پہ جا کے اپنی پری ایرسٹ بیل نہیں کرواتا تو اس کو پانچ دن کا یا دس دن کا یا آٹھ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے اتنے دنوں میں اپنی جو ہے وہ بیل سیکھ کر لے وہاں پہ جا کے ریمیڈی کو سیکھ کر لے اور ریمیڈی اویل کر لے تاکہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے تب تک پھر پولیس جو ہے وہ اپنی باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ وہ اس شخص کو گرفتار نہ کرے تو یہ تھا ہمارا اس پروٹیکٹیو بیل کے بارے میں انشاءاللہ اپنی فردر ویڈیوز میں ہم مزید لوگ کو جاننے کی کوشش کریں گے تینکیو سو مچ